اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سبھی لوگ امیدے کے خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمتیں حاضر ہوں پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر پکسل لیپ کے اندر کوئی بھی لوگو وغیرہ وہ ڈیزائن کر کے اس کو فوتو جی 3D موقع آپ کے اندر کنوٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا لیکن کچھ دوست وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طریقہ کار سمن میں نہیں آیا تو میں دوبارہ سے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور خوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو مکمل اس کے بارے میں جان کاری دوں گا تو اس کے لئے ہمیں دو اپلیکیشن کی ضرورت پر تھی ایک پکسل لیپ کی اور دوسرا فوتو جی اپ کی اور آپ چاہیں تو یہ ایمیجٹر اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو مکمل بنا چکا ہوں آپ اس کو بھی ڈاؤنڈ کر لیں اس کے اندر ہمیں بہت اچھے سارے فیریں مل جاتے ہیں تو آپ نے just اس ویڈیو کو skip نہیں کرنا اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو ہمیں ایسا کرتے ہیں کہ کسی بھی ویڈیو کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور اس ویڈیو کو کٹ کر کے کوئی بھی software install کر لیتے ہیں اور کام کرنا شروع کر کے بیٹھ جاتے ہیں یعنی پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کرنا چاہے ہیں چاہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے اس کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد میں اس پر جا کر پریکٹس کرنی ہے تو میں یہاں سے پکسل لیپ کو اوپن کر لیتا ہوں پکسل لیپ اوپن کرنے کے بعد ڈیفالٹ اس کی سیٹنگ کچھ اس طریقے پر ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اس ٹیکس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس پکسل لیپ کا مکمل کورس وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو یہاں پر یہ نیچے دیکھیں کہ ایمیج سے ریلیٹ جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ یہاں سے ہوتے ہیں یہاں سے ہم کوئی سا بھی ایک شیپ ڈرا کر دیتے ہیں جیس طرح کہ یہاں سے ہم یہ والا شیپ ڈرا کر لیتے ہیں اور اس کی سائز ہم بڑھا کر لیتے ہیں اس کو فل سائز کے اندر کر دیتے ہیں اس طرح سے اور اس کی ہم اوپیسٹی یہاں پر یہ دیکھیں کہ اب ہنڈیٹ پرسنٹ پر ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں زیرو پر اور نیچے آ جائیں گے ہم اور اس کا سٹروک تھوڑا سا ہم بڑھا دیں گی یہاں پر اب ہم اس کو کر دیتے ہیں یہاں پر رائٹ پر کلک اور اس کے بعد ہم نے اس کو بالکل سینٹر کے اندر کرنا ہے تو اسی اسی والے آپشن پر یہ تیسرے والے آپشن پر رہ کر ہم نے یہ نیچے بہت سارے آپشن شو ہو رہے ہیں ریلیٹیو پوزیشن اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس پر کلک کرنا ہے اور ایک مرتبہ اس پر اب یہ بالکل سینٹر کے اندر آ چکا ہے اور اب ہم کر دیتے ہیں اس کو یہاں پر اوکے اور یہاں پر ہم لیئر کے اندر آئیں گے لیئر کے اندر آنے کے بعد ہم نے اس کو تعلہ لگا دینا ہے تو یہ ایک شیپ ہمارے پاس ڈراؤ ہو چکا ہے اب ہم گیلری کے اندر چلے جائیں گے تو میرے پاس کچھ فریم پڑے ہوئے ہیں آپ ایمیجٹر سوفٹریٹ ڈاؤنلول کر لیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ اس سے جتنے بھی آپ کو آپ چاہیں مرضی سے اس کے اندر شیپ ڈاؤنلول کر لکے اور آپ ان کو فریم وغیرہ وہ ڈاؤنلول کر کے جس طرح یہ ہے میں اس کا سائز یہاں سے بڑھا کر دیتا ہوں اور دن پر کلک کر دیتا ہوں سیپ پروجیکٹ پر اور ایکسپورٹ ٹو گیلری اب میں دوبارہ پیکسر لیپ کے اندر آ جاتا ہوں تو ہم نے جسٹ اسی تیسرے آپشن پر رہنا ہے اور ہم نے ایموڈ پر یہ ایمپورٹ پر کلک کرنا ہے ایمپورٹ پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے آ جاتا ہوں گیلری کے اندر اور یہ ایمیٹر کا یہ والا فولڈر ہے اور میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے اس والے یہ جو شیپ میں نے وہاں سے ڈاؤنلول کی یعنی کہ وہاں سے سیو کیا ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں اوکے اور اب ہم اس کا سائز اس کا سائز جو بڑھا کر دیتے ہیں اس کو رکھتے ہیں بلکل سینٹر کے اندر یہاں پر اب ہم اسی آپشن کے اندر رہتے ہوئے ہم آ جاتے ہیں یہاں پر ٹیکسٹر کے اوپر اور یہاں سے میں ایک ٹیکسٹر اس کے اوپر اپلائی کرتا ہوں میرے پاس بہت سارے ٹیکسٹر وہ میں نے ڈاؤنلول کر رکھیں آپ گوگل کروم کے اندر جائیں اور وہاں پر سرچ بار کے اندر ٹائپ کریں ٹیکسٹر تو آپ کو بہت سارے ٹیکسٹر وہاں پر مل جائیں گے اور یہ جتنے بھی ٹیکسٹر ہیں وہ اگر آپ چاہیں تو مجھے وارس اپ کر سکتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا وارس اپ کے لنک بھی میں ڈسکریشن میں دے دوں گا یا پھر آپ میرے ٹیلی گرام سے بھی اس کو ڈاؤنلول کر سکتے ہیں تو فور ایزمپل میں یہاں سے یہ والا ٹیکسٹر لے لیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں تو اب یہ دیکھیں کہ کچھ اس طریقے پر نظر آ رہا ہے تو میں یہاں کو اس سے بھی اس کو بھی انیبل کر دیتا ہوں آپ اس کو بھی یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ ٹھیک لگ رہا ہے تو اب میں اس کے ڈن پر کلک کر دیتا ہوں اور اب ہم دوبارہ لیئر کے اندر آئیں گے لیئر کے اندر آ کر اس کو بھی تھالہ لگا دیں گے تو یہ کچھ اس طریقے پر ہمارے پاس ایک شیپ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے دوبارہ اسی آپشن پر رہتے ہوئے دوبارہ امپورٹ کے اندر جانا ہے تو امپورٹ کے اندر جانے کے بعد ہم نے دوبارہ فوٹو کے اندر فوٹو کے اندر آنے کے بعد یہاں سے سب سے پہلے اوپر میں یہاں سے بسم اللہ کو ایڈ کرتا ہوں تو یہ جتنے بھی سارے شیپ ہیں وہ سارے میں نے امیجٹر اپلیکیشن سے وہاں سے سیو کیے ہوئے ہیں تو میں یہاں سے اوکے پر کلک کرتا ہوں اور اس کی سائز میں یہاں سے کم کر دیتا ہوں اس کو رکھتا ہوں میں یہاں پر اور اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں یہاں سے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں سے کوئی ایک کلر دے دیں یا پھر گریڈین کلر بھی دے سکتے ہیں جیسا آپ کا دل کرے تو میں یہاں سے گریڈین کلر دیتا ہوں یہ اور اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں یہاں پر اسٹروک ہے اسٹروک اس کو انیبل کرتے ہیں انیبل کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو کوئی سا بھی کلر جو آپ کو پسند ہو وہ دے سکتے ہیں تو میں یہاں سے یہ والا کلر دے دیتا ہوں اور اس کی سائز میں تھوڑی یہاں سے بڑھا دیتا ہوں اب میں دوبارہ اس کو کر دیتا ہوں اور اب ہم آئیں گے دوبارہ لیئر کے اندر لیئر کے اندر آنے کے بعد ہم نے دوبارہ اس کو لگا دینا یہاں سے تالا اب یہاں پر ہم نے ایک شیپ ڈرا کرنی ہے شیپ ڈرا کرنے کے لئے ہم نے اسی یہ تیسرے آپشن پر رہتے ہوئے ہم نے اس والے آپشن پر کلک کرنا ہے شیپ تو یہ کچھ اس طریقے پر ہم اس کو سینٹر کے اندر کریں گے اور یہاں سے اس کا سائز بڑھا دیں گے سائز بڑھانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں کہ ریڈیوز اس کو ہم نے بڑھا دینا ہے ہنڈرڈ پر رکھ دینا ہے یہاں پر اور اب ہم نے نیچے آ جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی اوپیسٹی بلکل زیرو پر یہ ہنڈرڈ پر ہے ہم اس کو زیرو پر کر دیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم نے اسٹروک کا کلر یہ اوپیسٹی کے بعد اور نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پر اسٹروک اس کا ہم نے تھوڑا سا بڑھانا ہے ہم چاہیں تو اسٹروک کا یہاں سے کوئی سا بھی کلر دے سکتے ہیں اس کو کوئی سا بھی کلر جو بھی پسند ہو آپ کو جیسا کہ میں یہ والا color دیتے تھا ہوں اور ہم نے کر دیتا ہے اس کو done دوبارہ layer کے اندر layer کے اندر آنے کے بعد اس کو تارا لگا دیتے ہیں اب ہم نے یہاں پر نام لکھنا ہے نام لکھنے کے لیے text related جتنے بھی کام ہوتے وہ A سے A کے اندر ہوتے ہیں تو میں یہاں پر A پر select کرتا ہوں اور text اس کو double click کرنا ہے double click کرنے کے بعد میں اس کو delete کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں محمد اجار اس کو کر دیتا ہوں اس کی سائز میں یہاں سے بڑھا دیتا ہوں اب فونٹ چین کرنے کے لیے ہم نے آ گیا جانا ہے اور یہاں پر فونٹ بھی اس کے اندر کس طرح سے ایڈ کرنے وہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو میں یہاں سے جمیل نوری نستالک دے دیتا ہوں اس کو یا پھر جمیل یہ میں کچھ اور بھی لکھتے ہوں یہاں پر اب ہم نے اس کا کلل چین کرنا ہے تو یا پھر اس کے اوپر ٹیکچر اپلائی کرنا ہے تو وہ بھی یہاں سے ہی کل سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ کلر اسی اے پر رہتے ہوئے یہاں پر کلر کا آپشن بھی مل جاتا ہے گریڈین کلر یا پھر کوئی اے کلر دے سکتے ہیں میں اس کو بلیک کلر دے کر اور ساتھ میں آگے آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے اسٹروک اسٹروک اس کو میں کرتا ہوں انیبل اور اس کو میں وائٹ اسٹروک دے دیتا ہوں اور اسٹروک میں یہاں سے تھوڑا اسٹروک کی ویڈ جو ہے وہ اس کو بڑھا دیتا ہوں یہاں پر اب ہم اس کو کر دیتے ہیں یہاں سے اس کو بھی تارہ لگا دیتے ہیں اب ہم نے یہاں پر کچھ شوشل میڈیا کی جتنے آئیکن ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے تو دوبارہ ہم تیسرے آپشن کے اوپر جائیں گے اور امپورٹ کے اندر امپورٹ کے اندر آنے کے بعد میں نے یہاں پر بہت سارے آئیکن وہ سیو کر رکھے ہیں تو میں یہاں سے امیجٹر کے اندر جاتا ہوں اور یہ رہ تو ایک آئیکن تو میں یہاں سے لے لیتا ہوں یوٹیب کا اس کو میں پکڑ کر یہاں پر رکھتا ہوں اب میں اس کو کرتا ہوں کاپی اور دوبارہ کاپی کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہی میں کیروپ کرتا ہوں اسی سے ہی دوسرا یہ والا آئیکن اب میں اس کو دوبارہ کاپی کرتا ہوں کیروپ اور یہاں سے ایک فیس بک کا آئیکن یہ والا اور اس کو میں رکھتا ہوں یہاں پر ہم نے کچھ ایک نارمل سا پروجیکٹ جو ہے وہ میں نے تیار کیا ہے میں یہاں سے اس کا جو ایک شیپ ہم نے ڈراغ کیا تھا اس کا میں یہاں سے کلر چین کر دیتا ہوں یہ اب ہم نے اس کو سیو کرنے کے لیے ہم نے اس پر کلک کرنا ہے یہ والے آپشن کو یہاں سے اور سیو ایز ایمیج اور سیو ٹو گیلری یہ پروجیکٹ ہمارے پاس سیو ہو چکا ہے اب ہم آ جاتے ہیں یہاں سے کر دیتے ہیں ڈیٹا کو آن اور ہم آ جائیں گے فوتو جی ایپ کے اندر فوتو جی ایپ بھی آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل سے مل جائے گا یہاں پر اور نیو پروجیکٹ پر اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ اس ٹیگر یہ تیسری نمبر پر اس ٹیگر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر انسٹ فروم گیلری اور اس کے بعد گیلری کے اندر یہاں سے پکسل لے ہم اس والے آپشن کو یہاں سے انیبل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سائز پندرہ سو اور یہاں سے بھی عرض بھی پندرہ سو اور ہم کرتے ہیں اس کو تائید پر کلک اب ہم اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کا سائز زیادہ کریں گے اسی تیسری اس ٹیگر پر رہتے ہوئے امیج کو یہاں پر سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سائز پر کلک کرنا ہے سائز پر کلک کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے اس کا سائز بڑھا دینا ہے یہاں پر اب ہم دوبارہ تری ڈی یہ تری ڈاٹ پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں کہ کنورٹ ٹو تری ڈی موقع اس پر کلک کرتے ہیں اور ایکسپ پر کلک کرتے ہیں آپ نے جس کے اندر بھی اس کو تری ڈی موقع کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے صرف اس کا سائز ہے وہ طول اور عرض اس کو سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ساخت پر کلک کرنا ہے تو ہم تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کچھ یہ ایک تو ایڈ شو ہوتے ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے چونکہ جو ہم 3 ڈی موقع کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو وہ آن لائن ہی یہاں پر بنتا ہے آف لائن ہی بنتا ہے تو اسی وجہ سے ہم ان ایڈ کو اسکپ بھی نہیں کر سکتے تو ان ایڈ یہ جب تک یہ سیٹنگ پورے نہیں ہوں گے تو اس وقت تک ہم اس کو دیکھنا پڑتا ہے تو میں یہاں سے اس کو تھوڑا اسکپ کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں کہ یہ کچھ اس طریقے پر نام ہمارے باس بند کر آگیا ہے اب ہم نے یہاں سے یہ جو نیچے آپ کو سائٹ کے اندر کونے کے اندر دکھا ہے اور ڈاؤنلوڈ تو ہم نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے باس گیلری کے اندر سے ہو جائے گا تو امید کہ یہ ویڈیو آپ کو پس ان آئیے گی اور سمجھ بھی آئی ہوگی تو آپ اس پر پریکٹس کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ